موسیقی اسلام علیکم ناظرینی سامین پچھلے سیشن میں ہم نے بات کیتی ہے آؤڈور ڈائک فائبر کے بارے میں جو کہ بیانڈ سٹیشن انسٹال ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں انڈور فائبر یعنی پیچ کارڈ کے بارے میں جو اوڈی ایف سے فائبر سسٹم کے درمیان آسانی سے لے آؤٹ کیا جاتا ہے پیچ کارڈ سٹکچر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم دوبارہ فائبر سٹکچر کے مطالب محتصر بات کرتے ہیں سب سے پہلے کور کے بارے میں بات کرتے ہیں کور کیبل کا سینٹرل حصہ ہوتا ہے جس میں لائٹ سیگنل پروپگیٹ کرتا ہے کور عمومن سلیکا کلاس یا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے جو ہائی ریفریکٹو اینڈیکس کے ساتھ بنایا جاتا ہے اگلے آنے والے سیشن میں ریفریکٹو اینڈیکس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے بور کا سائز بہت ہی چھوٹا 8 سے 10 مایکرو میٹر سنگل موڈ فائبر کا جبکہ ملٹی موڈ فائبر کا بور سائز 50 سے لے کے 62.5 مایکرو میٹر ہوتا ہے بور کے بعد دوسرا لیئر کلیڈنگ کا ہوتا ہے جو بہت ہی کم ریفریکٹو اینڈیکس کا بنا ہوتا ہے کم ریفریکٹو اینڈیکس بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لائٹ سگنل کور سے باہر ریفریکٹ نہ ہو سکے یعنی باہر نہ نکل سکے جس طرح میرر میں اگر کوئی چیز سامنے رکھے تو اس چیز کا عکس ریفریکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح آپٹیکل ویو گائیڈ میں کلیڈنگ کا بہت اہم کردار ہے اور یہی وجہ ہے کہ کور اور کلیڈنگ کے بناوٹ سے لائٹ سگنل اپٹیکل فائبر میں دور تک ٹریول کر سکتا ہے کلیڈنگ کا سائز سگنل موڈ اور ملٹی موڈ فائبر میں 125 مائکرو میٹر ہوتا ہے کوٹنگ کلیڈنگ کے بعد تیسرا لیئر کوٹنگ لیئر کا ہوتا ہے جس کو بفر لیئر یا پروٹیکٹر لیئر بھی کہا جاتا ہے جو کہ ترمو پلاسٹک مٹیرل کا بنا ہوتا ہے کلیڈنگ اور کوٹنگ کے درمیان مخصوص قسم کا جل لگا ہوتا ہے جو سپلائسنگ کے دوران کوٹنگ ہوتارنے میں آسانی پیدا کرتا ہے چونکہ کوٹنگ ایک پروٹیکٹر لیئر ہے تو لہٰذا اس کی مدد سے فائبر کور کو موسچر اور ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے سنگل موڈ اور ملٹی موڈ فائبر کا کور ڈائی میٹر 250 مائکرو میٹر کا ہوتا ہے سٹینٹ میمبر سٹینٹ میمبر انڈور پیچ کارڈ اور آؤٹڈور فائبر کیبل میں مختلف ہو سکتا ہے سٹینٹ میمبر فائبر کیبل کو سکریچز اور ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہیں اتنی مہنگی انسٹالیشن کو ہر قسم کی موسمی خطرات اور زمینی خطرات سے کافی حد تک محفوظ رکھی ہے سٹینٹ میمبر میں HDPE پلاسٹک سٹیل مختلف سلکی داغوں پر مشتمل کیبل کو محفوظ رکھتی ہے جیکٹ جو کہ فائبر کیبل کا آخری لیئر ہے جو کیبل کو ہر قسم کی خطرات سے محفوظ رکھتا ہے مختلف قسم کے جیکٹ استعمال کے مناسبت سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ انڈور آؤٹڈور بریڈ یعنی جس کیبل کو دفنایا جاتا ہے اور رباس کیبل کو سسٹم کے ساتھ انٹرفیس کیا جاتا ہے فار ایکزیمپل جس سے کہ پیچ کارڈ ہو گیا نظرینی سائمین ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنگل موڈ کا یلو کلر کا پیچ کارڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سے ہم یہ جیکٹ ہوتا رہے ہیں یہ جیکٹ ہم نے اتا دیا ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر ریشمی تاگیہ ہوتی ہے جو کہ اس کی سٹرنٹ ممبر ہوتی ہے جو ان کی مضبوطی میں اہم کے ترکے کے چوہ میں فائبر نہ ٹوپے اس کے بعد ان کی کوٹنگ ہم اتا رہے ہیں کوٹنگ چونکہ موسچر اور دیگر خطرات سے ان کو محفوظ رکھتی ہیں اور اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اتارنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو اضافی ان کی کوٹنگ ہوتی ہے کلیڈنگ کے اوپر وہ ہم اب اتار رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بڑی طریقے سے ان کی کوٹنگ اتار دی اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوٹ کو انتہائی ہائی ریفریکٹو انڈیکسی بنایا جاتا ہے ابھی اس کو اس طریقے سے صاف کر لیتے ہیں اور دیکھ لیں بلکل پی آور کی لاس آپ کے سامنے بلکل چمک رہا ہے بلکل پی آور بلکل باہری باہل کی طرح نظرین سامین ہمارا سیشن آج یہاں تک یہ تھا اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ کس پرنسیبل کہتے ہیں فائبر آپٹیک میں سگنل لائٹ سگنل پروپگیٹ کر سکتے ہیں